موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین و ناظرین سامین و ناظرین آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ آپ کو ایسے متعلق کوئی پرابلم ہے یا پھر آپ کو ایسے متعلق معلومات میں لے چسپی ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اندہ بیچ قسم کی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں تو پریز اس چینل کو سبسکراب کریں سامین و ناظرین اللہ تعالی اس وقت تک کوئی مرض پیدا نہیں کرتا جب تک پہلے اس کا علاج نہ پیدا کر دیں سامین و ناظرین آج میں آپ کو بلکہ آپ کے ساتھ ایک انتہائی واضح اور حقیقت پر مبنی ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ عورتوں کے حوالے سے سامین و ناظرین آپ کو چاہے یہ بات بری لگے یا اچھی لگے مگر میں جو بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بلکل حقیقت ہے آپ جب اس بات کو اپنے ہرگر نزدیک لوگوں پر آزمائیں گے اور ان کا مشاہدہ کریں گے تو اس کی حقیقت آپ پر کھل جائے گی سامین و ناظرین میں جو بات آپ سے کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دنیا میں تین قسم کی عورتیں پائی جاتی ہیں ان میں جو سب سے پہلی قسم کی عورت ہے وہ ہے بلی کی خاصلت والی اس قسم کی جو عورتیں عورتی ہیں وہ ہر وقت تانگ جانگ میں لگی رہتی ہیں کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے یہ مسلسل نگرانی میں ہوتی ہے چاہے چھوٹی بات ہو یا بڑی بات ہو اس نے نوٹ کرنی کرنی ہے دوسری قسم کی جو عورتیں ہوتی ہیں یہ ہے کتی نمہ عورتیں اینہی کہ معمولی معمولی بات پر لڑنا جگڑنا چاہے بلکل بھی نہ لڑنے والی بات ہو مگر اس نے اس میں سے کوئی نہ کوئی بات نکال لینی ہے اور اس نے لڑنا شروع کر دینا ہے اس قسم کی عورتوں کے ساتھ کوئی بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا کہ ان کی زبان ہی گندی ہوتی ہے بس گلے پڑھنے والی عورتیں ہوتی ہیں اس قسم کی جو عورتیں ہوتی ہیں ان میں اصل میں کتیوں کی خاصلت پائی جاتی ہے اور تیسری قسم کی جو عورتیں ہوتی ہیں یہ ہوتی ہیں گائے نمہ عورتیں انہیں کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے اس سے کوئی پروان نہیں ہے چاہے اس کے ساتھ آپ کیسے بھی سلوک کر لیں اس نے سینہ ہی سینہ ہے اور اس نے اپنی زندگی گزار لینی ہے چاہے ان کے ساتھ گھر میں کیسے برتاؤ رکھا جا رہا ہو اس نے کوئی عرف شکایت اپنے زبان پر نہیں لانی تو یہ ہوتی ہیں گائے نمہ عورتیں نمہ عورتیں تو یہ تین قسم کی عورتیں اگر آپ مشاہدہ کریں اور اس کا بغور جائدہ لیں اپنے ارگر تو یہ آپ کو آسانی سے مل جائیں گی تو اب آتے ہیں سامین و ناظرین اصل ٹوپک کی طرف آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہم پیتک کی ایک اہم دواء ہائی ڈیشس کے بارے میں سامین و ناظرین یہ جو دوائی ہے اس کا کینسر کے اوپر انتہائی زبردست حصر ہے اگر کسی کو کینسر ہو چکا ہے یا کینسر سے پہلے والی کی فیات ہیں اینکہ درد اس کی نمائع علامت ہے تو یہ دوائی انتہائی زبردست کام کرے گی یہ دوائی جو ہوتی ہے یہ کینسر کے ان آوارز میں زبردست کام کرتی ہے جب ہی کینسر کا گومڑ نہ بڑھنا ہو لیکن گومڑ بننے کا خطرہ موجود ہو اس کے علاوہ یہ موں کے تعلق نچلے نرم حصے کے کینسر میں بھی زبردست اثر کرتی ہے اور اگر کسی کو آنت کا کینسر ہو اور آنت کے آخری حصے کا کینسر ہو تو یہ اُس کنڈیشن میں بھی زبردست کام کرتی ہے اس کے علاوہ یہ دوائی اگر ٹی بی کی وجہ سے کسی کی بھو ختم ہو چکی ہو تو اُس میں بھی زبردست کام کرتی ہے اگر کسی کو پتے کی پتری ہو اور ارکان ہو تو بھی یہ دوائی اپنی مثال آپ ہے اگر کوئی قبض کا مستقل شکار ہے اور اُس نے جلاب آورِ عدویات بے انتہار استعمال کی ہیں اور وہ اپنا کام ہو چکی ہیں اور آنتوں نے اپنا کام کرنا بند کر دیا ہے تو یہ دوائی اُس کنڈیشن میں انتہاری زبردست کام کرتی ہے اور یہ زبردست سٹیمولیٹر ہے اگر کوئی احرام طلبی زندگی گزار رہا ہے اور اُس کو قبض کی شکایت ہے اور اُس کو بھوک بھی نہیں لگتی تو یہ دوائی مدر ٹنگچر میں پانچ پانچ قطرے اگر کچھ عرصہ مستقل استعمال کی جائے تو یہ زبردست کام کرتی ہے اور ان تمام آوارس کا خاتم کر دیتی ہے لیکن آپ نے یہ دوائی کچھ عرصہ مستقل استعمال کرنی ہے اس کے علاوہ ایک بات یاد رکھیں کہ ہم اپیتک عدویات کو استعمال کرنے سے آدھا گھنٹہ پہلے اور بعد میں کوئی چیز استعمال نہیں کرتی اور از اپیتک عدویات کو آپ نے دوپ خوشبو اور پرفیوم وغیرہ سے بچا کر رکھنا ہے اور دومیں وغیرہ سے اس کے علاوہ اگر آپ یہ دوائی کو مدر ٹنگچر میں استعمال کریں گے تو آپ نے بالکل تازہ پانی استعمال کرنا ہے فریج وغیرہ کا گڑے کا پانی استعمال نہیں کرنا تو تب ہی یہ دوائی اپنا اثر دکھائے گی تو سامینہ ناظرین امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند رہی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک اجازی جا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی